بھانگڑ ایشیا's most haunted place بھانگڑ کو لے کر پوری دنیا میں ترہ ترہ کی باتیں چھائے ہوئی ہیں بہت سارے لوگ بھانگڑ کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی haunted نہیں ہے جو کچھ بھی بتایا گیا ہے یہ بس صرف افعائی ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھانگڑ ایشیا کا سب سے زیادہ haunted place ہے سب سے زیادہ بھوتیا جگہ اب کیا بتا ہے جن لوگوں نے اس جگہ کا سامنا کیے ہیں رات بتائے ہیں وہی لوگوں کو اصلی سچائی بتا ہوگی انہی میں سے ایک کی کہانی آج میں بلیڈی ستی کے اپیسوڈ میں آپ لوگ کے سامنے لے کر آگئے ہو ایک نئی انفیکٹ یہ پورا گروپ تھا ڈینی نام کا لڑکا جو کی ممبئی کا رہنے والا تھا امنے دوستوں کے ساتھ ایک رات بھانگڑ پہنچ جاتا ہے اور پھر کچھ ایسا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر وشواست نہیں کر پائیں گے آپ کے پیرتلے زمین نکل جائے گی آپ اوپر سے نیچے تک خواب جائیں گے آپ کے رونگ تکھڑے ہو جائیں گے دوستوں آئیے شروع سے شروعات کرتے ہیں اس گھٹنا ہی کہانے کی کب کیسے کہاں کس کے ساتھ بھوا تھا آج ایک سال پہلے کی بات ہے ڈینی اور اس کے آٹھ دوست جس میں سے کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں تھیں یہ ممبئی سے نکلتے ہیں جائپور کے لیے جائپور میں ان کے ایک دوست کی روائل ویڈنگ تھی دراصل یہ جتنے بھی لوگ تھے جتنے بھی لوگ یہ سب ہائی فائی فیملی سے بلانگ کرتے تھے سب ممبئی کے بہت ہی پوش ایریا کے رہنے والے میکزموم تو بینڈرہ کے رہنے والے تھے سب ہی لوگ اپنی مہنگی مہنگی جو ہائی لیول کی کارز تھے نا اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی دوست کی شادی میں جانا چاہے تھے ان لوگ کی بہت پہلے سے پلاننگ تھی کہ اس کی شادی ہوگی تو سب لوگ اپنی مہنگی سے مہنگی کاروں میں جائیں گے سب کے پاس دو دو چار چار کارے تھی سب لوگ اپنی اپنی کار نکالتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں جائے پور اپنی دوست کی شادی میں سب لوگ سپرائز ہو جاتے ہیں کہ باپرے کس کی شادی ہوگی شادی بڑی ہے دھن دھڑاکے سے ہوتی ہے اب ان لوگ پلان تھا کہ آج شادی ہوئی ہے آج رکیں گے کل رکیں گے پرسو رکیں گے اور پھر نرسوں کی صبح اپنے گھر یا ممبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے سب کی سب ممبئی کے رہنے والے تھے دولہ دلن میں ممبئی کے رہنے والے تھے لیکن وہاں پہ شادی بادی سب ختم کر کے یہ لوگ نے کلتے ہیں واپس سین ہی کیا ہوا کہ شادی بادی تو مست مزی سے ہو گئی پینہ کھانا یہ بڑیے سے چلا سب لوگ بھند تھے نشے میں شادی ختم ہوئی تھی اور سب اپنے اپنے سیلیبریشن میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک سانگوی نام کا ان کا فرینڈ تھا ان کے گروپ میں سانگوی تھا سانگوی بولتا ہے ایسے میں تو بور ہو جائیں گے شادی تو ختم ہو گئی ہے پینہ بینہ بھی ختم ہو گئی ہے کیا کھریں گے اب یہاں پہ دو دن ایک کام کرتے ہیں جائپور کے آس پاس جو کوئی بھی گھومنے والی جگہیں ہوں گی وہاں پر تھوڑا ٹائم پاس کر کے آتے ہیں ماں کا نظارہ دیکھ کے آتے ہیں مزا کریں گے ایکسپیرینس لیں گے بھائی کیسی کیسی جگہیں ہیں ہاں پر اس کا وہ یہ بات بول کے اپنا موبائل اٹھاتا ہے اور انٹرنیٹ میں سرچ کرنے لگتا ہے سب لوگ تو بھند تھے لڑکے بھی بھند تھے لڑکیا بھی بھند تھیں سب لوگ وہ سرچ کر رہا ہے کرتے کرتے دیڑھ دھنڈے چلے گئے پتہ نہیں کونسا ناشا کیا تھا وہ خو گیا اپنی سرچنگ میں اور باقی سارے لوگ خو گئے اپنے سپنے میں سو گئے اب جیسی صوبہ اٹھے صوبہ وہ سب کو ایسا بتا رہے ہیں بھائی چلو 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 جلدی تیار ہو جاؤ اپنے کو نکلنا ہے بھانگڑ اب جیسی بھانگڑ کا نام بہت سارے لوگوں نے سنے تو حیران بھائی بھانگڑ نہیں جائیں گے بھانگڑ تو ایشیا's most haunted place ہے وہاں پہ بہت پرد گھومتے ہوں گے لڑکیاں گھبرا رہی تھی دو ہی لڑکیاں تھی ایکچولی گروپ میں دو لڑکیاں گھبرا رہی تھی ریتا اور اسنے ہاں ریتا بول رہی تھی کہ نہیں یار میرا من نہیں کر رہا اور میں یہ ساری چیزوں پر بہت زیادہ وشواس کرتی ہوں اور اسنے ہاں کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اسی جاری جگہوں سے تو میں تو جاؤں گی اور بہت سارے لڑکے ہی منہ کرنے لگے لیکن سانگ بھی لگا ہوا تھا دو تین لڑکے اور سمرتھن میں آ گئے تھے تو چلو منہ ہی لیا گیا یہ آٹھ لوگ کا گروپ جائپور سامنی گاڑے نکالتا ہے ان لوگ کو پتا تھا سام میپ دیکھ لیا تھے کہ دو گھنٹے میں ہم لوگ بھانگاڑ پہنچ جائیں گے اپنی پوری پوری گاڑیاں لے کے بھانڑ کے وہ گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اب بھائی جہاں پر یہ گاؤں ہیں وہاں سے دقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ کلا جسے ہونٹڈ کہا جاتا ہے تو یہ لوگ پہلے تو گاؤں میں پہنچے گاؤں پہنچے بھوگ لگی ہوئی تھی دوپہر کے ٹائم پہنچے تھے دو بجے کریم نکلے تھے اگلے دن مطلب جب اٹھکن لوگوں نے پلاننگ کیے تھے اسی کے دوپہر کے دو بجے نکلے تھے چار بھائی پہنچ گئے تھے بھوگوگ لگی ہوئی تھی کھانا نہ کھا کے نہیں نکلے تھے ایکسائٹمنٹ میں جلدی اگلے نکلے تھے تو گاؤں میں بڑیا تھا ایک دھابا وہاں پہ بڑیا سے کھانا کھاتے ہیں اپنے اپنے سواد کا اپنے اپنے پسند کا باٹل اٹل رکھی ہوئی تھی مست چڑھاتے بھی ہیں اب درائیو نہیں کرنا تھا اب بہت دیر یہی پہ ٹائم بس کرنا تھا تو اب چڑھا لیتے ہیں اب کون روکنے والا ہوگا تو دھابے میں بیٹے بیٹے دھابے والے کو بھی تھوڑا ایکسٹر پیسے دیتے ہیں پانچسو روپے وہ بھی خوش یہ بھی خوش بڑیا جب پاڑے واتے ہوتی ہے اب ڈیسائٹ کرتے ہیں دھر دھرے جو سے بات نہیں کرنا ہے کہ بھائی اب بانگڑ کا کھلا جانا ہے کیا سا کریں چلے سب لوگ اپنے اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں ساز دور نہیں ایک دیڑ کلومیٹر کی دوری پر سب لوگ پہنچ جاتے ہیں خلے میں جب یہ لوگ گئے تو آس پاس کے لوگ بھی دیکھتے ہیں حیران کیسے کون سے راجہ رجرباڑے لوگ آگئے بھائی ہائی بھائی کارس تھی اوپن کار وغیرہ بھی تھی سب لوگ ان کی کارو کو ہی دیکھ رہے ہیں یہ لوگ خیر وہاں پہ گئے فوٹو ٹو کھیچے ولوگ آگ بنائے مس مزے کیے ایک دیڑ دو گھنڈے تک ٹائم پاس کیے جب چھے وزے کے آس پاس کا ٹائم ہوا ہوگا مطلب شام کا ٹائم جب کلے کے بند ہونے کا سمیہ ہوتا ہے ووچ من چلان لگا چلو بھائی چلو 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 باہر نکلو باہر نکلنے کا وقت ہو گیا ہے اب کلہ بند ہوگا کلے کے اندر رات میں رکنا صحیح نہیں ہے چلے نکل یہ چپ چاپ نکل جائیے ورنہ ہم ڈھونڈ کے نکال لیں گے ایسا گھر کے بھائی سب لوگ نکلنے لگتے ہیں یہ لوگ سنتے ہیں اور یہ لوگ بھی نکلنے لگتے ہیں اب بولتے ہو گیا گھومنا اب کیا کریں آسپاس کونسی جگہ ہے بھائی کار کے پاس آکے یہ بات کرتے ہیں بھائی ہو گیا گھومنا آسپاس کونسی جگہ ہے جہاں پر ہم گھومنے جائیں تو اجانک سے سانگ بھی آتا ہے شش اس بات کو بھی زور سے مت بولا اپن کئی گھومنے نہیں جا رہے اپن پوری رات بھانگڑ میں ہی بتائیں گے یہ سن کے سب ہڑ بڑا آتا ہے کیا آپ بول رہے پاگل ہو گئے کیا بھانگڑ میں یہ کلے میں یہ بھوٹیاں کلے میں پوری رات بھی جائیں گے کسی بات کر رہا ہے تو لیکن سانگوین سیریاس تھا سانگوین نے اپنے دماغ میں پورا پلان بٹھا کے جائپور سے آیا تھا یہاں پہ بھائی اس کی پلاننگ تھی اس کو کچھ ایسا ایڈوینجر کرنا ہی تھا لائف میں اور یہ بات کا بڑا میٹھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ بولیں گے اُلٹا لیکن ان کی باتیں بڑی ایسی میٹھی سی رہے گی ایسی زبان رہے گی ان کی کہ آپ لوگ فسل جائیں گے تو سب لوگ سانگوین کی باتوں میں پھر سے فسل رہا ہے منا ہی لیا سب کو نانکر سب لوگ کر رہے تھے سب کی فٹ رہی تھی سب در رہے تھے لیکن سانگوین نے اپنے تینٹ سے سب کو منا لیا اب کیسا آئی یہ گیٹ ویٹ لگ گیا ہے کیسے جائیں گے بولتا ہے میرے پاس آئی ڈیا ہے اپنے پہلے گاؤں چلتے پھر چلے آتے گاؤں ان کے پاس پھر دار ہو رکھی ہوئی تھی پھر چڑھاتے ہیں اڑھاتے ہیں اب شام کا وقت ہو چلا تقریبا آڑ بج گئے اب بولتے ہیں اب نکلتے ہیں بھانگڑ کے کھلے کھلے لیکن دھیان رہے اپنے پوری کی پوری آٹھ نو کاروں سے نہیں جانا ہے بھائی اگر ہم سب اپنی اپنی کار لے کے جائیں گے تو پھر سے آس پاس کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگ آئے ہوئے اس سے بیٹر ہے دو کار اٹھاتے ہیں دونوں کار میں آٹھوں لوگ سوار ہوتے ہیں اور پھر نکل پڑتے ہیں جیسے تیسے کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے ابھی لوگ بیٹھے ایڈجسٹ ہوئے نکلے وہاں کے لیے بھائی پہنچے اب اندر کی طرف بڑھتے بڑھتے گیٹ کے پاس ہی پہنچے ہیں تو پیچھے سے سیٹی پیجانے کا ہے کون ہے اچھا ووچمن آگیا ہاں بولینگ ہے ارے بھائی کیا کر رہے ہیں تم لوگ رات میں جانا ہلا ہو نہیں ہے آپ لوگ دن میں گھوم کے گئے ہونا ہم کو یاد ہے آپ کی کارے اب واپس سے کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہ جگہ بھوتیاں ہیں رات میں آپ کوئی نہیں ڈھہرتا ہے بہتر ہے آپ لوگ یہاں سے نکل جائیے اتنے میں پیچھے سے ارمان بڑھتا ہے اور ارمان اپنے جیب سے نکالتا ہے پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے دیکھ کر ووچمن کی آگے چاہتا چوند ہو جاتی بولتا ہے ارے یار یہ پانچ ہزار روپے کیوں تنہ چاہ رہے آپ مجھے سانگ بھی آکے بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ پانچ ہزار روپے آپ اپنے گھر پہ مٹھائی خرید کے کھلانا لیکھے جاؤ اور ہم کو بھی تھوڑا انجوائی کرنے تو اندر جا کے شہر سے آئے ہیں ممبئی سے آئے ہیں کوئی یاد کریں گے زندگی پر آپ کا نام لے گے نام تو لے ہی رہے آج ووچمن بلدہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کوئی آ جائے تو میں کون آپ کون ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے بھائی اور یہ جو آپ کی کارے ہیں یہ دونوں کاروں کو ترہا پیچھے لگا دو پیچھے لگا دیں گے تو بہتر ہے اور دھیان رکھنا یہ جگہ بھوتیا ہے بہت سارے لوگ صحیح سلامت جاتے تو ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ لوگ جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ جا رہے ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ تو جاتے ہیں لیکن صبح ہوتے ہوتے تک وہ سارے لوگ صحیح سلامت نہیں نکلتے ہیں بہت سارے لوگ کی مرتی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ کا سٹک جاتا ہے بہت سارے لوگ کی طویعت خراب ہو جاتی ہے نہ جانی کیا 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 پریشانی ہو جاتی ہے بھئی صرف سوچ سمجھ کر ٹھیک ہے good night ایسا بول کے watchman اپنے راستے نکل گیا یہ لوگ اپنی car سائیڈ میں لگا نکلے گیا تو یہ دونوں گڑکیا اس نے اور ریٹا پھر سے بولتی ہے تم لوگوں صحیح میں لگ رہا ہے safe اندر جانا چاہیے ارمان بھی بولتا ہے سانگ بھی بولتا ہے ڈینی ڈینی بھئی مین کردار ہے ڈینی بولتا ہے کہ نہیں نہیں ہم confident ہے چلتے اندر اب planning تو بنی گئی ہے بڑھ شلتے ہیں سب لوگ جائے کہاں سے watchman نے بتایا تھا watchman نے بتایا تھا کہ تھوڑا آگے جائے پیچھے طرف سے ایک چار فٹ کا gap ہے وہاں سے سب جگھ نکل سکتے تھا وہ والا راستہ ڈھونڈ لئے تھے یہ لوگ نکل جاتے ہوئی کہ لے کے اندر اندر پہنچے تو ان لوگوں نے امنا سمان امان رکھ کے لے کے آئے تھے سمان لے کے تو یہ گھومی رہے صبح سے پی رہا رہے جب سے شادی میں تب سے پی رہے ہیں پی پی کے رہے ہیں ٹینکر ہوگا ان لوگ اتنا پی رہے ہیں اندر پہنچے تو اندر نانویج بھی کھا رہے ہیں مچھلی بھی کھا رہے ہیں دارو بھی پی رہے ہیں بیئر بھی چل رہے ہیں سب چل رہے ہیں watchman نے یہ ساری چیزیں کرنے سے انکار کر دیا تھا بولا کہ اندر شکتیاں گھومتی ہے ترہ ترہ کی اور ان کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہوتی آپ لوگ مت کرنا لیکن یہ سننے والے تھے کیا پانچ ہزار روپے کی وہ ریشوت کہتے ہیں نا ریشوت کھلا رکھے تھے watchman کو اندر گھر اپنی منمرضی چلا رہے تھے رات میں سیلفی لے رہے ہیں بلوگ بنا رہے ہیں کچھ دارو پی رہے ہیں کچھ مچلی کھا رہے ہیں یہ چل رہے ہیں ہڈیا پھیک رہے ہیں دارو کی واتلیں پھیک رہے ہیں ٹائم بس کرتے کرتے یہ لوگ ایک ایریہ تھا ایک اس کے چھت میں پہنچ جاتے ہیں چھت میں پہنچ کے اب سب لوگ زیادہ پھی لیتے ہیں بیر تو آتی ہیں نا تھوڑی تو ارمان کو آئی بھائی زور سے آئی تو ارمان نہ چھت کے ایک دم سائیڈ طرف میں جا کے کرنے لگا کیا ہے آدھا ہوا ہوگا کہ اچانک سے زور سے دھاکہ پڑا اس کو ارمان مو کے بل گرا سیدھے اپنی سوسو کے اوپر مو کے مطلب چاٹتے ہوئے گرا ارمان ڈینجل میں آگے پوری اتر گئی ایسا کسی کے ساتھ ہو تو اترے گی نہیں ارمان کی اتر گئی پوری اٹھا ہم نے آپ کو تھوڑا سا پوچھا بھاگتے ہو گیا بھائیو بھاگتے ہوئے چلتے ہیں یہاں سے یہاں پر رکنا ہی نہیں ہے میرے کو دھکا مار کے کسی نے میری سوسو کے اوپر مجھے گرا دیا چاٹتے چاٹتے بچاؤں بہت خراب آلت ہے بھائی یہاں پر جو بھوت ہے وہ بہت خاترنا کے نکلتے بھائی پیئے تو ہوئے تھے ایسی بات کریں گے بھائی بھائی پیئے تو ہوئے تھے کیا بات کر رہے ہیں چل چل ایسا کچھ نہیں ہوتا چل نورما لوگ بیٹ انتاک چھڑی کھیلیں گے بیڑ گئے لوگ چھت میں اور ابھی رات کے دیڑ بجے کے آس پاس ان لوگوں کو انتاک چھڑی کھیلنے کی سوچ رہی ہے بھان گھڑ کے وہ والے چھت والے علاقے ہم بیٹے اور باک چھڑی کھیل رہا گولا بنا کے مس کھیلے 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 ٹائم پاس کرتے کرتے مگن ہو گئے یہ لوگ تین بج گئے تین بجے کے آس پاس یہ لوگ اپنا انجورمنٹ کری رہے تھے ایک پائل کی آواز سنائے دی چھن 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 دینی پیچھے پلڑتے یہ کون ہے درگ ہے نا یہ آواز کے پل دینی کو نہیں سب لوگ آئے کون ہے سب لوگ ہڑ گڑا آگے اتنے میں بہت زور سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی اور جتنے چھنے 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 اڑتے ہوئے بکھا رہ گئے وہاں بھی بہت ساری چھنے 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 اب سب درگ ہے اب ایسی سیچویشن میں تو بھاگیں گے اٹھے اور بھاگنا شروع کیے سب چھوڑ جھاڑ کے بھاگ رہے ہیں باہر کی طرف جہاں تک بھاگے ہیں وہاں تک ان لوگوں کو وہ پائل کی آواز فولو کی ابھی لوگ بھاگتے بھاگتے وہ جو مارکٹ والا ایریہ بھانگڑ کا وہاں تک پہنچے کیلے کے اندر وہاں تک پہنچے وہاں پہ جیسے ہی پہنچے تو وہاں پہ ایک گیپنگ ہے وہاں پہ ارمان کو پھر سے ایک عورت دکھائی دی اینے کی ایسا بھائی وہ چاندنی رات تھی چاندنی رات میں ہلکہ ہلکہ سمجھ میں آتا ہے تو ایک عورت کی آخریتی دکھائی دی ہے اور ایسا دکھائی دی کہ وہ اس کے اوپر وار کرنا چاہ رہی اس نے چلایا یہ لوگ بھاگے اور اسی راستے سے قسمت سے یہ لوگ باہر نکل گئے صحیح سلامت اندر جو ہوا وہ بہت خطرناک تھا بھائی بہار نکلے اب سنیہ اور ریٹا بھڑھانے لگی کہ دیکھو ہم لوگ بول رہے تھے کہ اندر نہیں جانے تم لوگ کے کارن یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہہ رہی ہیں سارے لوگ دونوں گاڑیوں میں سوار ہوئے اور بھگاتے ہوئے لے گئے گاؤں کی طرف زیادہ کچھ نہیں بولے کسی سے بات نہیں کیے اپنی کاریں پکڑے ہیں اور لے کے گئے جائپور جائپور گئے اور وہ لے کہ ہم لوگ نکل رہے ہیں ہم لوگ نئی رکھ پائیں گے جب تک ہماری رکھنے کی پلاننگ تھے یہ لوگ نے اپنے گاڑی سٹارٹ کرنے کے لائق نہیں تھے یہ ہوا کہ ان لوگ کی طبیعت خراب ہوئی تھی ڈر کے مارے کوئی طرح در جائے گا تو طبیعت خراب تو ہوگی نا تو جائپور میں ان لوگوں نے اپنے کانٹیکٹ کی مدد سے ڈرائیور ہائر کروالی ہے تو اپنے جو ڈینی ہے نا ڈینی نے پہن کے رکھا تھا ایک رکھشا سوتر یہ شاید زیادہ گھبرایا نہیں اس لئے اس کی طبیعت خراب نہیں باقی سارے لوگ کی طبیعت خراب سارے لوگوں نے ڈرائیور ہائر کیے ڈینی نے ڈرائیور ہائر نہیں کیا سب لوگ جائپور سے ممبئی پہنچے بھائی ممبئی پہنچے اپنے اپنے گھر میں دو دن سب کچھ نورمل رہا تیسری دن ڈینی کے گھر میں فون آتا ہے ارمان کے پاپا کا بیٹے ڈینی جتنے تمہارے دوست ہیں نا جو تم لوگ جائپور گھومنے کے لئے گئے تھے شادی میں سبھی لوگ کو لے گے ہمارے گھر پہ تو پہنچے زیادہ اب ان کا بڑا گھر ہے بھائی بینڈرہ میں پہنچے سب لوگ گھورائے ہوئے انکل ڈاٹیں گے اب انکل نے پوچھے بتا بولے کیا مہٹر ہے بھائی ارمان کی طبیعت اتنی خراب ہے ارمان بخار سے لیٹرلی کاپ رہا تھا جب سب لوگ یہاں پر اگھٹے ہوئے تو کیا پتہ چلا سبھی لوگ کو فیور ہے سبھی لوگ ارمان کے پاپا نے ڈاٹے بولے آپ لوگ کو فیور ہے تو آپ لوگ کو نہیں آنا چاہیے تھا بھائی کیسے آپ لوگ آگئے چل وہ آگئے ہیں تو بتائیے ایسا ایک ساتھ آپ لوگ کی طبیعت خراب کیوں ہو رہی اور ارمان تو اٹھینی پا رہا ہے بار 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 بول رہا ہے کہ وہ آ جائے گی وہ مار ڈا لی گی ارے کون آ جائے گی کون مار ڈا لی گی آپ لوگ اتمنان سے بتائیے بینا گھبر آئے ہم کسی کو کچھ نہیں بولیں گے نہ ہی آپ لوگ کے ممی پاپے کو کچھ بتائیں گے آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم کچھ پریشانی ہے تو اس سے آپ لوگ کو باہر نکال سکے آپ لوگ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہی ہو تب جا کر سارے بچے ارمان کے پاپا کو پورا میٹر بتاتے ہیں ارمان کے پاپا بولتے ہیں آپ لوگ نے تو بڑی گلت بات کر دیا ایک تو بھانگڑ میں جائے بھانگڑ میں گئے وہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کے بعد ایسی جگہ میں جا کے آپ نے نونوچ کھائے چکن کھائے مچھلی کھائے دارو پیئے اس کے بعد اس جگہ کی بیزت ہی کر کے آپ لوگ یہ کیا یہ کیا طریقہ کیا ہے کیا سیکھ رہے ہو آپ لوگ ارمان کے پاپا نے ساری قصہ نکال دیا ان کے ممی پاپا کی ڈاڑنے کی ضرورت نہیں ارمان کے پاپا نے اتنا ڈاڑ دیا اب قسمت سے ارمان کے پاپا بینڈرہ میں رہزنے وہاں پہ ایک بہت پرانے زمانے کہ بابا رہتے تھے نبے پنچان ویسال کے انکونہ ایسے ساری چیزوں میں بہت بڑی صدیان پرابت تھی بابا کو اپنے گھر پہ بلاتے ہیں پورا میٹر بتاتے ہیں بابا بھی ایک انوشتھان کرواتے ہیں بھئی سمجھ رہتے ہیں سیم ڈے ہوتے ہی یہ ساری چیزیں انوشتھان کرواتے ہیں اور بابا بولتے ہیں کہ آپ کے لڑکے کے اوپر بہت خطرناک سیچویشن چل رہی ہے اس کو دھکا پڑھا تھا تو آپ کے لڑکے شروعات ہوئی ہے اس کے بعد پھر کسی اور کو جائے گی پھر کسی اور کو اور ایسے ایسے کر کے سب کی مرتیوں ہونے کا سمجھ جائے گا بھئی تو اس سے بہتر ہے اس چیز سے نجات پاتے ہیں ارمان کے بابا اور سوئی بچے بولتے ہیں ہاں انکل ہاں بابا جی بتائیے کیا طریقہ ہے تو آج ہی بولتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنے ایک بال کاٹ کے دو بھائی بال کاٹے سبھی لوگ اپنا ناخن دو اور آپ لوگ سبھی لوگ ہمیں سوا سوا کلو کے قدو قدو سمجھتے آپ لوگ قدو کے پیسے دو اگر قدو کے پیسے نہیں دے سکتے تو قدو لا کے دے دو اس کی نہ بلی چڑھانے پڑے گی قدو کی بلی جی ہاں قدو کی بلی میں پھر سے بول رہا ہوں تو سبھی لوگوں نے پیسے دیئے بابا کو بابا نے لٹرالی قدو قدو خرید کے لائے ہیں پھر اگلے دن سبھی لوگ کو بولایا گیا پھر سے نشتان ہوا اور اب بابا نے بولے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھانگڑ چلنا چاہتا ہے ہمیں جانا پڑے گا وہاں پہ جا کے بھی ایک چھوٹی سی پرکریہ ہے جو بینا کسی کو دکھے کرنی ہے ان میں سے ایک دوست تھا وہ ہی تیار ہوا پورا جمعہ اٹھایا کوئی اور نہیں سانگوی تھا سانگوی کا ہی آئیڈیا تھا نا تو سانگوی بابا جی کے ساتھ گیا بھانگڑ بھانگڑ میں پھر سے رات میں پیسے کھلایا ابھی سانگوی بہت زیادہ ڈر رہا تھا کیونکہ اوزن کچھ بہت خطرناک ہو گیا تھا لیکن آج بابا تھے ساتھ میں بابا نے پھر سے یہاں پہ اپنی پرکریہ کیے وہ خدو کی بلی دی پھر اس کے بعد بابا سانگوی کے ساتھ صحیح سلامت ممبئی لوٹے ہیں اور صحیح سمیہ پر صحیح قدم اٹھا لیے ورنہ پتہ نہیں آج کیا ہوتا سارے لوگ بستہ رہے ہوتا اور سب سے زیادہ تو وہ سانگوی جس کا یہ آئیڈیا تھا بھائی اس ویڈیو کے ذریعے ڈینی آپ لوگ کو یہی میسیج دینا چاہتا کہ بھائی انجوائیمنٹ کرنا ہے کرو اس میں کوئی پروپلم نہیں ہے لیکن یہ انجوائیمنٹ کے چکر میں اپنی لیمیٹیشنز کو بھول مات جاؤ آپ کی کچھ سیمائیں ہوتی ہے بارڈرز ہوتی ہے اس کو کروس مت کرو ورنہ منورنجن تو دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اور کچھ ایسا کانڈ ہو جائے گا جو آپ لوگوں نے اور نہ ہی آپ کے پریوار والوں نے کبھی امیجن کیوں گے پھر زندگی بھر خود کو کوشتے رہنا یا پھر ایک دوسرے کے اوپر انزام لگاتے رہنا خیر آج سب کچھ ٹھیک ہے امیت کرتے ہیں آگے بھی ٹھیک رہے گا چلی دوسرے آپ تک اس ویڈیو دیکھیں تو لائک ضرور کر رہے ہیں اس چینل کو سبسکر کر کے بہلا اگر آپ کے آل کے اپسن میں کلک کرنا ہے اس طرح کے حران کرتے ہیں خوفناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتا رہتا ہو انساکرام کی لنک اس ویڈیو کی ڈسٹرپشن باکس میں مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹی وہاں پر پہنچ سو اس طرح کی کوئی کہاں نہیں ٹوپک ہے جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لیکھ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگرے ویڈیو آپ لوگ کے حساب سے ہی بن رہا تو شلیئے کل فیل سے ملتا ہوں تب تک کے لئے بہت بہت دھنیے واد آپ لوگ کا دن شبہ